الحمد للہ رب العالمين یہ آیت پر کے آپ کو پیرا کریں اللہ قادر ہے وہ روح واپس حرماتے کہتا ہے کہ میرا نام خاجہ عثمان ہے میں پاکستان کے شہر سریعباد سے ہوں میری شادی کو انیس سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کی اجازتی کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود چیک کروایا ہے اور بیوی نے بھی چیک کروایا ہے نقص کس میں ہے اگر آپ میں نقص ہے بس شادیاں بھی کرو اولاد نہیں ہوگی اگر آپ میں نقص نہیں ہے بیوی بھی نقص ہے تو تم کسی شادی کرنا پوچھنے کی کیلئے ہوگا ہے کہتا ہے کہ ہم کمائی بھی اچھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر باتے ہماری شادی جلدی کرنا نہیں چاہتے تم کمائی چھوڑ دو پھر خود کرے تو جی جب میں کماتا ہے بس اپنی بینا کونس پر کام کیا ہے تم نہیں کرتے بے بھی نہیں کرتے انشاءاللہ آنٹرن میں چیت ہو جائے گا وہ اسی لئے یہ دیکھتے کہ کمانے والے تو بیوی کے ساتھ چاہتا ہے گر آپ کیا جائے گا سباہ دروتے ہوئے مجھے پیشاپ کا لقاضہ ہو گیا تین چکروں کے بعد نہیں گیا بیوی نواز کی پابند نہیں ہے تو امام آنگ نے منہ حمبر کے رضیق جو نواز نہیں پڑتی ہو کافر ہوگی نکاہ ہی نہیں گا باقی احمد کہتے ہیں فاسق فاجر ہے لکابی ہے لیکن اس کو توبہ کرو پابند کرو سخت ہی کرو پھر بھی نہ مانے تو ایسی بات بطلاق دے یا جو خدا کی نہیں ہے تیری بنے گی جو خدا کی غددار ہے وہ تیری کہاں نے وہ بادار ہے آپ نے آگے اعلام بام کے ہوتل پہنچے چھو گئے آپ نے اٹھنے کے بعد وضو کیا عمرہ ادا کیا موہل کے وقت تک کوئی واضح ٹھیک ہے ہو گیا عمرہ آپ کا لیکن فاسدہ نے ایک کوئی پیسٹ کر لیا اور ابھی تک عمرہ بھی نہیں کیا پیسٹ میں خوشیبو تھی تو اپاہت دس لیا اور خیالات کر دیں اور عمرہ بھی کریں کب تک نہیں کرے گی آدمی نے عمرہ کیا حل کروانے سے پہلے احرام کھول دیا پھر حل کروایا کے نہیں اگر حل کرایا ہے تو گھنٹے میں نے کوئی بات نہیں نہیں کرایا ہے حل کی بھی کرایا ہے دم بھی دے داری رکھنا جو ہے واجب ہے ہم عمرہ پہ گئے تھے باپس آئے عمرہ کیا بال نہیں کروائے کبھنے بھی آگے سو گئے سونے کے بعد جب اچھے تو بال کروائے کوئی حاج نہیں جو دل کے مرید ہیں ان کے لئے اگر نے دکھا ہے کہ یا قبیو یہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کرے ہیں نماز کے بات ساتھ دفعا ہے یا قبیو اور شگر کے بھی یہ ہے کہ زیتوم کا جو خالص تین ہے اس کے دو پر جمجی نحاق مکی ہیں سو گھنے اور دو جمجی نحاق مکی ہیں سو گھنے تو حجت کی نماز کے لئے سونا شرط ہے کوئی شرط نہیں ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تحجت پڑھو تو جائز ہے افضل یہ ہے کہ آخر رات میں پڑھے عرب شریف میں بجلدی سے بجلے کے لئے لا حول آنا خوکتا اکناف اللہ علیہ کے دارے پڑھے